ویلکم بیک ہماری گفت کو چل رہی تھی کہ سستہ انصاف غریب کو انصاف دروازے پہ انصاف دور پہ انصاف کہاں چلا گیا انصاف یہاں تو لٹیا ڈبوئی جا رہی ہے بڑوں کو انصاف تو ہے پانچ لاکھ ڈالر لے کے جا رہی ہو جا رہا ہو زمانت ہو جاتی ہے اسلا پکڑا گیا آدھی کلو چرس پکڑی گئی جیل میں مر گیا بچے رول گئے ہمارے ساتھ آج خواتین وکلا ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا دن انہوں نے قانون پڑھا اور قانون کا جو جو پھل ہے وہ کیا حق دار ملزمان جو ہیں جو بے قصور ہیں بے گناہ ہیں بیڑیوں میں جکڑے گئے ہیں گناہ گاروں کو تو اللہ بھی نہیں چھوڑے گا لیکن جو بے گناہ قانون کی زد میں آگئے ان کو بچانے کے لیے یہ کیا کرتی ہیں آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے پوچھئے یہ خاتون بھی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے جو ملزمان اندر جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں ان کے لیے کیا کر رہی ہیں ہم ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارا پرام عوام خور پرسند آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ پرام چلتا رہے گا ہم بکلا سے ملوائیں گے ہم ججز سے ملوائیں گے اور ہم ان بے قصور بے گناہ لوگوں سے ملوائیں گے جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کالے کوٹ پہنے ہوئے آپ یہ بتائیے آپ نے قانون پڑھا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا رابعہ رفیق رابعہ رفیق صاحبہ آپ نے قانون پڑھا انصاف دروازے پہ کیا آپ کمنٹ کریں گی کہ انصاف دہلیس پہ مل رہا ہے اگر نہیں مل رہا تو کس کا قصور ہے اور اس کے لیے ہم کیا کریں بلکل نہیں مل رہا انصاف دروازے پہ انصاف کے لیے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں اور اس میں سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں جو حقائق دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ہم وہ سب نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے ہمارے ہاتھ بلکل بندے ہوئے ہیں یہاں پہ ازاد عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیوں میں اپنے کیمرہ پر سے گزارش کروں گا کہ آج چونکہ ہم ان رہداریوں میں ہیں جہاں جہاں قانون کی مدد کے لیے کہتے ہیں جی ہم حاضر ہیں مدد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو میں ہمارے ساتھ دوسری معزز خاتون وکیل موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سستہ انصاف کیسے مل سکتا ہے السلام علیکم ایرہ محان بات کریں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انصاف عدالتوں میں تو آتا ہی نہیں ہے پہلے ڈپارٹمنٹ میں ہی سب کچھ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے بڑے افسران بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ وہیں پہ سیٹ کر لیتے ہیں عدالتوں میں تو ساری کاروائی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے یہ کیا کیا بات کر دیا آپ نے اور پھر اگر یہ ساری آپ ببانگے دہل کہہ رہی ہیں آپ ببانگے دہل کہہ رہی ہیں تو پھر اپنی دکانیں بند کر دیجئے اور گھر چلے جائیے اور نوہہ کناہ ہوا کریں کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا کیا ہم بلکل مایوس ہو جائیں اس پہ ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نوجوان معروف معروف قانون دان اور سارا دن مسکراتے کھیلتے ہنستے وہ لوگ ہی مدد کرتے آئیے ہم ان سے پوچھتے کہ کیا ہم مایوسی کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ جو خاتون نے کہا ہے جی کہ سب کچھ تو اندر مکمکہ مکمکہ ہو جاتا ہے تو ہم کدھر جائیں ہم چوہیز زفر صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ خاتون اگر خاتون وکیل لائر قانون کا دروازہ جس پہ تالہ لگا ہوا ہے جس پہ زنگ لگ گیا اس کو توڑنے کے لیے یہ تنی مایوس ہیں تو ہم کدھر جائیں آئیے ہم چوہیز زفر صاحب کو دوبارہ زحمہ دیتے ہیں اسلام علیکم چوہیز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہیز صاحب یہ کیا کہہ دیا نوجوان انہوں نے جو میڈم نے بات کی ہے یہ بڑی درست کی ہے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ میری جونئر بھی ہیں لیکن ان کی جو ابزرویشن ہے خاتون لائر کی ہماری بین کی یہ بڑی زبردست ہے بالکل اسی طرح ہی ہے جو امیر آدمیوں کے کیس ہیں جو بڑے لوگوں کے کیس ہیں ایف آئی اے ہے نیب ہے انٹی کرپشن ہے بڑے لوگوں کو تو وہ پہلے ہی بے گناہ کر دیتی ہے اور جو پیسے نہیں دے سکتا سوڑا نہیں کر سکتا وہ قانون کشکنجے میں آ جاتا ہے پھر ساری عمر دالتوں میں دھکے کھاتا رہتا ہے کبھی وکیلوں کے پاس جاتا ہے کبھی منچیوں کے پاس جاتا ہے کبھی وہ ایلمتوں کے پاس جاتا ہے کبھی ججوں کے پاس جاتا ہے کبھی وہ معافض خانے میں جاتا ہے اور اسی طرح ہی پھر وہ دفن ہو جاتا ہے لیکن جو امیر آدمی ہیں اس کے خلاف پرچے ہی نہیں درجہ ہوتا اس کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں چلتا اور وہ مقم کا پہلے کرکی وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں نیب ہے ایف آئی اے پولیس ہے اس سے آگے اس کا کیس جاتے ہی نہیں ہے یہ بالکل درست کا ہے چوچ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا یہ ظلم اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ظلم صرف ہمارے ہاں ہی نہیں یہ میں پرسوں ایک کیس دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے جو ہیں امریکہ کے جسٹس کے لیے جو ہیں وہ ہوتل میں مردہ پائے گئے ہیں العلان وہاں کے جو فیوچر کنٹیسٹنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وہاں کی حکومت کا ہاتھ ہے جج مروا دیا گیا وہاں سکوٹ لینڈ یارڈ پولیس فیل ہو گئی ہے برطانیہ کی سکوٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار سال سے ایک کیس لے کے بیٹھے ہیں پتا چلا ہے کچھ بھی نہیں نکلا کیا پلے رہ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم تو پھر بھی بہتر ہیں تو آپ اس پہ بتائیے کہ یہ کیا یہ کائنات مٹ جائے رک جائے خاموشی سے جیلوں میں گل سڑ کے مر جائیں یا کوئی مسیحے کی تلاش میں آپ ہیں آپ آپ قانون کی حکمرانی کے علمبردار ہیں پلیس آپ اس کا کوئی وے اوٹ بتائیے عوام کو جی بسم اللہ رہ مانے دیکھیں کمیانا صاحب یہ بات تو بڑی دائر ہے کہ طاقتور جہاں پر بھی ہے اس کا ایک اثر ہے اس کے پاس ایک طاقت ہے اس کے پاس ایک نظریہ ہے اور وہ اس طاقت کو اگزرٹ کرتا ہے اس طاقت کو لگاتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لیکن ابھی آپ نے یہ سپریم کورٹ امریکہ کی بات کی لیکن ٹھیک ہے یہ کچھ واقعات ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ضروری نہیں جب تک چونکہ کیس کورٹ میں پینڈنگ ہے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابھی اس کے حتمی نتائج کیا ہے آیا کہ وہ اسی طرح ہی اس کو مارا گیا یا مر گیا لیکن چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو جو صورتحال آپ نے اور جو میری جو فاضل میرے ساتھ وکیل صاحب ہیں انہوں نے بات کی ہے میں اس چیز کو بالکل انڈورس کرتا ہوں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھی محکمہ ہے ایف آئی آئی پولیس ہے وہ غریب آدمیوں کے خلاف ہیں وہ صرف ان کو مارنا چاہ رہے ہیں اور جو پیسے دے دیتا ہے لاکھ دو لاکھ رپیہ اس کو بیگنا کر دیتے ہیں اور اگر ان کے خلاف پھر بھی کسی سیاسی وجہ سے ایف آئی آئی آر ہو جاتی ہے یا وہ کوئی اور وجوات کی وجہ سے ہو جاتی ہے وہ بڑا وکیل کر لیں گے دو لاکھ رپیہ والا بلکہ آج کل تو وکیل کرنے کا رجعہ نہیں ختم ہو گیا آج کل تو جج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جج کیا کرنا ہے ہلکا وکیل کرنے سے ایک ججی کر لیتے ہیں تاکہ معاملہ حل ہو جائے جج بھی تو وکیلوں میں سے ہوتے ہیں جی جج وکیلوں میں سے ہوتے ہیں لیکن اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے خدا نے خلیفہ بنا کے بیجا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کو ازاد کر سکے پابندے سلاسل ہے تو اس کو ہتھکڑیاں اس کی کھلوا دیں لیکن یہاں پر تو آوے کا آوے بگڑا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جا کے نمک کی کان میں نمک ہی ہو چکی ہے دلیہ بھی ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں پھر خاتون کی طرف لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سارا دن عوام میں گھرے رہتے ہیں آج ہم بکلا میں گھرے گئے ہیں ہم اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کو ہم اس کفل کو کیسے توڑے کہ غریب جا کے ایک چھوٹی سی ترخواست دے اور ایک آپ جیسا جونئر وکیل جائے اور اس کی بیڑیاں کھلوا کے خوشی خوشی اس کے بچوں کے پاس بھیجوا دے ظالم بشک سارا سال اندر گل سر جائے ہم اس سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک معزز خاتون وکیل سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ محترمہ ٹھیک اللہ کا شکر آپ کا اپنا خزانہ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے فیلحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب بھی میں حودی سے ناشنا ہوں خدا کرے آپ بہتری کے لیے آشنا ہوں دوسری رہداریوں میں جو راستہ جاتا ہے مکمکہ کا اس پہ نہ ہی آپ چلیں پرودگر آپ کو رزق حلال کی توفیق دے آپ بتائیے کہ چوئی صاحب نے بھی چوئی صاحب چوئی صاحب سعید زفر صاحب ویری بولڈ آؤٹسپوکن ویری انتھیزیاسٹک لائر ہیں ایک اچھے ہومن بینگ ہیں انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے ایک خاتون آپ کی ساتھی وکیل صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے بڑی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں نظر آ رہی ہمیں قوم کیوں ڈیپریشن کا شکار ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ستر سال تو گزر گئے سر میرا خیال کے مطابق یہ ہے کہ جب تک ہمارا ضمیر زندہ ہے تب تک ہم کبھی بھی اپنا سودہ خود نہیں کرتے اگر ہم اپنا سودہ نہیں کریں گے اگر ہم بے باگ ہو کر نہ ڈر ہو کر انصاف کے لئے لڑتے ہیں یا اپنا جو ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے اس کے کام کو سمجھیں کہ ایک فرض کے طور پر کرتے ہیں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ہم کیس کو جیت نہ سکے ون نہ کر سکے انصاف نہ دلوا سکے بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی ڈیفینڈر پارٹی کی طرف روح کریں تاکہ اسے ہم امال اصباب ملے ہم اس چیز کو بالکل بھی نہیں سمجھتے صحیح کیونکہ وہ حلال نہیں وہ حرام ہے اور اگر ہم حلال اور حرام میں فرق کرنا جان جائیں تو میرے حیال کے مطابق انصاف لینے میں بھی آسانی نہیں ہے کیونکہ جب ہم ندار ہوں گے ہم ججیز کے پاس ندار ہو کر جاتے ہیں جو کوئی کلائنڈ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ امیر غریب یا پڑا لکھا یا انپڑ نہیں بلکہ ایک اللہ کے طرف سے ہماری طرف وہ بھیجا گویا بند ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اللہ نے ہمیں اس بات پر پوائنٹ کیا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں چاہتے ہیں کرنا تو پھر کوئی حرج نہیں کہ ہم اسے انصاف نہ دلوا سکیں ہم غریب کی مدد کریں بات کو آگے چلاتے ہیں اگر ہمارے قانون کا حال کمال ہے کہ ایف آئی آر ایک ٹوٹل سات آٹھ جماعت آج شاید ستر سال کے بعد کوئی میٹرک پاس حوالدار صاحب یا کوئی ایس ای صاحب لکھتے ہوں ورنہ کیا بدنصیبی ہے کہ بیسک ڈاکمنٹ جس پہ انسان تختیدار پہ چلا جاتا ہے وہ ایک حوالدار لکھتا ہے یا ایس ای لکھتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس جو یہ جو ایک رسہ ہے گرد ایف آئی آر کا اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ بتائیے محترمہ پلیز ایف آئی آر جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے اگر وہی پروپر طریقے سے نہ لکھی گئی ہو تو کوئی بھی بیگنا شخص جو ہے وہ واقعی تختیدار پہ لٹک جاتا ہے کیونکہ وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ مکمکہ کر کے ایسے سیکشنز کو انڈورس کروا دیتا ہے کہ پھر اس کے لئے کوئی پروپر وے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی اس پہ توجہ دینے کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو دیکھیں بیسک ڈاکومنٹ ایس ایف آئی آر تمام وکلا سہبان بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں خاتون وکلا بھی ہیں لرنڈ وکلا بھی ہیں ایف آئی آر پہ کوئی کام نہیں ہوا آج تک کہ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقے کار بہتر کیا جائے ہماری گزارش ہے ہماری جو لاو میکنگ لیجسلیٹرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ فر گوڑ سے یہاں غریب تختہ دار پہ چڑھتا رہے گا بے گناہ تختہ دار پہ چڑھتا رہے گا جب تک ہم اپنا بیسک ڈاکومنٹ ضمیر بات کی بات ہے وہ ضمیر حسین تو بات کی بات ہے پہلے ایف آئی آر کی بات تو کرنے اگر بیسک ڈاکومنٹ ٹھیک ہو اور جو شخص لکھ رہا ہے کیا چوئی صاحب آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو شخص ایف آئی آر لکھ رہا ہے اس کو موت یاد نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے گلے میں پھندہ ڈالوانے جا رہا ہے اور اگلے جہان اس کے گلے میں پھندہ ڈالے گا کمینہ صاحب آپ کا کوئسچن تو آپ کے بڑے ٹیکنیکل اور بڑے ٹو دی پوائنٹ لیکن مسئلہ یہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب تک آپ انگریز کا سسٹم نہیں ختم کریں گے اب انہوں نے تو اپنا سسٹم